اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے آج میں سالہر کو لے کے جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ آج میں نے ولوگ بنائی ہے ڈاکٹر نسار احمد گورر ہے تو ان کے پاس ہم جائیں گے انہوں نے یہ نئی ٹکنالوجی کے ذریعے کچھ پی ایج ڈی وغیرہ کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہومیویتک ٹائپ ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کافی بچے کے ایمپرویمنٹ ہوتی ہے جو سی پی چائلز ہوتے ہیں یا جو معذور ہوتے ہیں یا جن کو کوئی جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے وہ سب ہوتی ہے تو آج ہم جائیں گے ان کے پاس توسو بہو گئی بچوں کو جلدی سے تیار کریں گے یہ مہیرہ بھی آئی ہے ہمارے گھر اور میرا گلہ بہت ساتھ خراب ہے اس وجہ سے آواز بھی بہت زیادہ خراب ہے لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں میں آپ کو ڈاکٹر کا ریویو دوں جو ماشاءاللہ ب بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو یہ بزے کے بینا تیارے کر لیا بایا پہن لیا ابھی بس ہم نکلیں گے اور میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گی کافی لوگوں نے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی میں نے نیٹ میں بھی ان کی کافی ویڈیوز دیکھی تھی جو کافی بچے ہیں بڑے ہیں جو فالج جن کو ہوا ہے وہ بھی کافی ان کے ساتھ امپرویو ہوا ہے تکیر بن چار سے پانچ مائی اور ڈروپس کے ذریعے لاج کرتے ہیں پھر اس کے بعد سیکس سیون منت میں جا کے پر یہ انجیک دیتے ہیں وہ بھی ان بچوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی ہم گھر سے نکلے ہیں گاؤں کی طرف سے ہم جائیں گے ورسک روڈ پر نکلیں گے اور وہاں سے پی رہوادے بہت ایزی ہو جائے گئی یہ سازار ماربل فیکٹری ہے ادھر پیربالہ میں تو وہاں پر یہ بیٹھتے ہیں ترٹین اور فورٹین کو ہر مہینے کی تیرہ اور چودہ تاریخ کو بیٹھتے ہیں پیشاور میں اس کے علاوہ یہ نسان آباد میں ان کا کلینک ہے اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر ان کا ویز کروایا ہے سالار کا باقی تو ہم لوگ ڈاکٹر عبدالحمید سے کرواتے ہیں جو فوجی فاؤنڈیشن میں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے دو مہینے ان سے کروایا تو ماشاء اللہ مجھے کافی امپرویمنٹ نظر آئے کیونکہ سالار نے بابا بولنا ممہ بولنا یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے سیکھی تو وہاں پہ میں نے جب باقی لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ کافی امپرویمنٹ آتی ہے تو اس لیے میں نے کہا میں یہاں سے علاج کنٹینیو کروں گی یہ ہم دیکھیں ورسک روڈ پر ن پر یہ بیٹھتے ہیں آج کے دن اور کل جو بیٹھے تھے کل میں نہیں گئی آج گئی ہوں تو یہ صبح تکیمہ نو وجہ سے بیٹھتے ہیں شام چار بجے تک میں نے کافی ان کے ریویوز دیکھے کافی ان کی ویڈیوز دیکھی جس میں بتایا کہ یہ ماشاء اللہ کافی اچھے حد تک ان کے جو پیشنز ہیں وہ ریکاور ہوئے ان کی تبیہ ٹھیک ہوئی اور اس لیے بس پر میں نے کہا کہ میں بھی سالار کو لے جاتی ہوں کیونکہ کافی امپرویمنٹ بچوں کے باقی اللہ کی بڑی ذات ہے اللہ س کہ کسی نہ کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالی شفاہ ڈالتا ہے مریض کے لیے تو وہ وہاں سے اس کی امپرویمنٹ ہو جاتی ہے یہ ہم پیر بالے کی طرف سے ورسہ کروڑ پر پیر بالے کی طرف ہم لوگوں نے ٹرن لیا اور یہاں پر رائٹ سائٹ پر جو ہے وہ فیکٹری ہے اس میں یہ بڑھتے ہیں جو ہاں پر کافی پیشنٹس ہیں جو آتے ہیں ان سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور سب ماشاء اللہ سے ہتیاب بھی ہوتے ہیں تو ہمیں آج بھی جب انہوں نے میں گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سالار م امپرویمنٹ اس کی ہوئی ہے اور تقریباً دو ماہ اور اس کو یہ جو ڈراب سے یہ دینے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو انجیکشن لگائیں گے تو ابھی ہم آگئی ہیں دیکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ باقی بچوں کی ویڈیوز بھی کچھ ایک آدمی نے بنائی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بتاتی ہوں جیسے ہم ڈاکٹر سے ملے تو انہوں نے ڈراب سے یہ دیکھی کتنے زیادہ پیشنٹس ہیں اتنا زیادہ رش ہے یہاں پر نمبر دے رہے تھے اور ہم لوگوں نے پہلے ایسے نمبر نہیں لیا تھا ہم لوگ یہاں سے آ کر پھر نمبر لینا پڑتا ہے یہاں پہ آگے لیڈی سائیڈ ہے تو میں یہاں سے ویڈیو بند کر دی دی ہوں پھر میں نے ایک دو بچوں کے لیے بنائی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پر یہ کورپیشنٹ تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو پھر میں نے ان کو ڈاکٹر عبدالحمید کا بھی بتایا ان کی بیٹی ہے ان کا بھی اس طرح یہ فیٹس وغیرہ اور اس کا مسئلہ تھا سالار تو ما شاء اللہ وہاں پر دیکھ کر میں نے جب میں ب باکی بچوں کو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے لگتے ہیں سالار ما شاء اللہ بہت بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک یہ ویٹ نہیں سکتا تو اس لیے پرومم ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ بچے جو ہے یہ تین بائی ہیں اور جب بھی چوٹا جو پیدا ہوئے وہ ٹھیک ہے اور یہ بڑے دو بہت زیادہ مطلب سیوئر سی پی میں ہیں تو ابھی تو کہتے ہیں کہ کافی ما شاء اللہ امپروو ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ آئستہ آئستہ ہو رہا ہے یہ میں اندر آگئی تھی � دوائیاں بنائی ہوئی ہیں جس طرح یہ پھر دیتے ہیں انجیکشنز ڈروپس یہ ڈاکٹر ہیں تو وہ دیتے ہیں ہمیں بھی دی میں نے تقریباً دو مہینے کی دوائی لی کیونکہ پھر دوبارہ چھترال سے منگوانا مشکل ہو جاتا ہے تو اب اس لیے میں دو مہینہ کا کور سے اپنے ساتھ لکے جاتی ہوں اور جب دیسمبر میں شل نہیں آئیں گے پھر دیسمبر میں میں سے ملوں گی اور ہمیں بھی کوچھ یہ ڈروپس یہ دیکھیں انہوں نے سالار کو دیکھ لیا پھر انہوں نے مجھے بت اور باقی جو میڈیسنز دی ہیں بس اس کو جائری رکھو پانی میں یہ ڈروپس ملا ملا کے دینے ہیں بس یہ بتائے اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر سکس ون کے بعد ہم اس کو انجیکشن لگائیں گے پھر میں واپس آئی اور ابھی میں آپ کو اس کی دوائیاں دکھاتی ہوں جو مجھے انہوں نے دوائیاں دی ہیں نیرو ٹرانس میٹر کی جو گیس ٹرانس میٹر ہوتا ہے جو سارے ایس کا مجھے بتائے کہ دماغ کی طرف جو ہمارے نفس جاتے ہیں اور جو رگیں ہوتی ہیں جو بند ہوتی ہیں یا کچھ پرابلم ہوتی ہے تو سارے انشاءاللہ اس کے ساتھ کلیں گے اس کا بلڈ سرکولیشن اس کے منرلز ویٹیمنز کیلشم یہ سارا کچھ اس کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا سٹرمک پرابلم بھی نہیں ہوگا اور آپ اس کو یہ کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ امپروومنٹ نظر آجے گی جو کہ مجھے پہلے بھی نظر آ رہی تھی اور وہاں پہ بھی جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بھی کافی امپروومنٹ بچوں کی آئی ہے کہ حالانکہ بڑے بھی آئی تھے اور بڑوں کی بھی امپروومنٹ آ رہی تھی یہ دیکھیں یہ میڈیسنز تین دین بوتلے دی ہیں تقریباً دو مہینے کی یہ دوائی ہے دو مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی تو ایک ایک اس سے میں الگ کر لوں گی وہ میں اس کو سٹارٹ کر دوں گی اور جو باقی دو ہیں یہ میں بیگ میں رکھتے تھیں انشاءاللہ پہلے یہ جب چطرال میں ختم ہوگی تو پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گی یہ دیکھیں یہ ساری ویسن کی یہ دوائی ہے یہ مجھے دی ہے اور اس کے علاوہ بس جمعہ کے دن ہے ابھی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں نماز کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم لیٹ ہو رہا ہے اور ناشر بھی نہیں کیا تو ناشر بھی کریں گے نماز کے بعد تو بس پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یا ایک نئی جگہ کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ